ہلو گائز میں ہوں آپ کا ہوسٹ موسین علی اور آج کے اس ویڈے میں ہم بات کرنے والے ہیں بٹکوین کے پرائس انیلسز کے بارے میں ٹیکنیکلی بھی بات کریں گے فنڈیمنٹلی بھی بات کریں گے اوورال مارکٹ میں کیا چل رہا ہے ایک یا دو دن تک ہم بٹکوین کی کیا پوزیشن دیکھ سکتے ہیں اور اوورال مارکٹ میں بائر ان سیلرز کی کیا سچویشن ہے کون زیادہ سٹرونگ پوزیشن پر ہے تو ویڈیو کو لاسک دیکھے گا آپ کو کمپلیٹ انسائیڈ مارکٹ کے مل جائے گی تو گائز سب سے پہلے میں ایک بات آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کل میرے اور عادل بھائی کے درمیان میں بہت ہی اچھا یوٹیوب چینل ہے ان کے سبسکرائبر بھی ویری امپریسیو ہیں تو کل ہمارے درمیان مس انڈرسٹیننگ کریئٹ ہوئی جو کہ کلیر ہو چکی تھی کل ہی کوئی انہوں نے کلیر کر دیا تھا کہ جیسا وہ جس وے میں انہوں نے بات کی ان کا مطلب وہ نہیں تھا جو مجھے تک وہ بات کیسے پہنچی وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی تھی یعنی جب ایک بندہ بات کرتا ہے تو وہ کہنا کسی اور طریقے سے چاہتا ہے اور لیکن جب آگے پہنچتے 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 وہ کمپلیٹلی چینج ہو چکی ہوتی ہے مجھے ہنڈرڈ او میسیجیز آئے کل کہ آپ کے بارے میں عادل بھائی نے بات کی ہے تو جس کی وجہ سے ہمیں تھوڑا سا ہمارا ایک پرابلم یہ ہے کہ ٹائم ٹاف ہونے کی وجہ سے ہم ایک دوسرے کی ویڈیوز پروپرلی ہم دیکھ نہیں پاتے ہم دیکھتے نہیں ہیں ہمیں ٹائم نہیں ملتا ہے دوسرے یوٹیوبر کی ویڈیو دیکھنے کے لیے جس کی وجہ سے ایک کمیونیوکیشن گیپ ہے اور مسنڈیسنگ بڑی ہی جلدی کریئیٹ ہو جاتی ہے تو ایک تھرڈ پرسن ہے بہت ہی اچھے ہمارے وہ سبسکرائبر بھی ہیں کومن ویور بھی ہیں تو ان کے تواصل سے ہماری فون پہ بات ہوئی اور جب فون پہ میں ان سے بات کر رہا تھا تو مجھے ایک بات ریالائز ہوئی کہ وہ اچھے یوٹیوبر ہونے کے ساتھ ساتھ ایک بہت اچھے انسان بھی ہیں ڈاؤن ٹو ارث ہیں ہوتا یہ کہ سمٹیم بہت زیادہ سبسکرائبر بڑھ جاتے ہیں نا کسی یوٹیوبرز کے تو ان کے گردن میں سریعہ آ جاتا ہے سوری یہ ایک محاورہ ہے تو مین کے وہ تھوڑا سا ایگو میں آ جاتے ہیں تو ان میں مجھے ایک بہت ہی ایک ہمبل انسان نظر آیا ڈاؤن ٹو ارث ہیں اچھے انسان ہیں مسنڈیسٹیننگ بات کرتے ہوئے کل ہی کلیر ہو گئی تھی لیکن آج میرے دل میں ان کے لئے ریسپیکٹ اور بڑھ گئی جب انہوں نے اوپن لی آکے یوٹیوب چینل پہ اپولوجائز کیا اور ساتھ میں بات کلیر کی کہ ویورز کو بھی تاکہ انہوں نے بتایا کہ جو باقیوں کو بھی مسنڈیسٹیننگ ہوئی وہ بھی کلیر ہو جائے انہوں نے سارا کلیر کیا کہ وہ بات کرنے کا ان کا پرپس وہ نہیں تھا جیسا مجھ تک ڈیلیور ہوا تو یہ ان کا بڑا پن ہے کہ انہوں نے اتنے لوگوں کے سامنے آ کے یہ سارا مین کے بات کو کلیر کیا مسنڈیسٹیننگ کو کلیر کیا تو مجھے کل ایک بات کو اچھی ہوئی کہ مجھے ان کو سمجھنے کا موقع ملا اور مجھے ان کو جاننے کا موقع ملا اس کی سٹڈی اچھی ہے کل انہوں نے مجھے بتایا کہ کیسے سٹرگل کر کے انہوں نے بکس کو ریڈ کر کے انہوں نے گوگل سرچ کر کے یہ نالج انہوں نے گیٹ کیا میں آپ کو یہی کہنا چاہوں گا کہ ایک نالج یوٹیوبر کے پاس تو ہوتا ہے وہ آپ کو کیوں بتاتا ہے تاکہ آپ کا بھی بھلاو آپ نقصان سے بچیں آپ فائدہ اٹھائیں آپ پروفٹ ان کریں آپ تو خوش نصیب ہیں ہم نے تو اس دور میں کرپٹو کرنسی جوائن کی تھی جب زیادہ یوٹیوبر بھی نہیں ہوتے تھے اور جو یوٹیوبر ہوتے بھی تھے ان کو زیادہ نالج نہیں تھا صرف وہ ہی ہوتے تھے کہ بائنینس پر ایک ایک اونڈ کیسے بنانا ہے آج آپ کو اتنا موڈرن نالج مل رہا ہے وہ ایک یوٹیوبر آپ کو دے رہے ہیں تو میں آپ کو بھی کہتا ہوں کہ ایک دوسرے کے بارے میں بات جو خلاف ہوتی ہے سمٹائم گروپس میں ہوتی ہے یا کسی جگہ پہ ہوتی ہے تو آپ اگنور کیا کریں کیونکہ یوٹیوبر کو تو پتہ ہوتا ہے وہ تو پروفٹ اٹھا سکتا ہے فائدہ لے سکتا ہے وہ آپ کو کیوں بتاتا ہے کہ آپ کا فائدہ ہو کوئی بھی یوٹیوبر یہ نہیں چاہتا ہے کہ اس کے ثروح آپ کا نقصان ہو وہ ہمیشہ آپ کا فائدہ ہی چاہتا ہے تو کبھی ایسا ہو رہا ہوتا ہے کہ کبھی کسی یوٹیوبر کے بارے میں بات ہو کسی ٹیلیگرام گروپ میں کسی سوشل میڈیا پہ کبھی بات ہو تو آپ اگنور کیا کریں اس کو کیونکہ ایک یوٹیوبر کی لائف جب سے میں یوٹیوبر بنا ہوں میں اپنا بزنس بھی کرتا ہوں کرپٹو کرنسی تو ایک پار ٹائم ہے میرا میں اپنا اپنا ایمپورٹ ایکسپورٹ کا اور لائٹنگ کا بزنس بھی کرتا ہوں تو مجھے جب جیسے ہی میں یوٹیوبر بنا میری لائف کمپلیٹلی چینج ہوگی اتنی سٹرگل والی لائف ہوتی ہے اتنی رسپونسبلیٹیز ہوتی ہیں ایک قویشن پوچھنا سوری ویڈیو تھوڑی سے لمبی ہو رہی ہے لیکن میں آپ کو سارا ج کور کر دینا چاہتا ہوں ایک جب آپ کوئی قویشن پوچھتے ہو سامنے والا بندہ جو آپ کو آنسر دے رہا ہوتا ہے اس کے اوپر رسپونسبلیٹی بھی ہوتی ہے کہ وہ آپ کو صحیح نولیج پروائیڈ کرے اور آپ کی مدد بھی کرے یہ ٹف ہوتا ہے قویشن پوچھنا بڑا آسان ہے آنسر دینا بڑا ٹف ہوتا ہے تو وہ صبح اٹھتا بھی ہے یوٹیوبر ویڈیو بناتا ہے آپ کے لئے آپ سمٹیم ایک ٹاپک کو سرچ کرتے اس پہ ریسرچ کرتے ویکس لگ جاتے ہیں پھر آپ کے سامنے وہ یوٹیوبر ویڈیو لے کے آتا ہے اور سمٹیم تو ایسا بھی ہوتا ہے ہم میں سم میں ایک کومن بات یہ بھی ہے کہ ہم سب کے ٹیلیگرام گروپس ہیں کہ کبھی کوئی پرائیس بہت زیادہ بڑھ چکی ہوتی ہے تو ہم سب سے پہلے یہ پروریٹی پہ آپ کو بتانا چاہتے ہوتے ہیں کہ پرائیس بڑھ گئی اس کو سیل کریں پروفٹ لے لیں آپ کو بتاتے بتاتے پرائیس ڈاؤن آ جاتی ہیں اور ہم سمٹیم نقصار میں بھی چلے جاتے ہیں تو میں آپ سے یہی کہوں گا خدا رہا کہ آپ کبھی ایسی بات ہو تو اس کو اگنور کیا کریں اور جہاں سے آپ کا نالج ملے آپ وہاں سے نالج لیں عادل بھائی ان کا چینل بہت اچھا ہے اور کل میں نے پھر گوھر سے ان کی ویڈیوز یہ کی ان کو ٹیکنیکلی بھی کافی اچھی چیزیں ایکسپلین کرتے ہیں آپ کا فائدہ ہی چاہتے ہیں اور سارے یوٹیوبر آپ کا فائدہ چاہتے ہیں تو ویڈیو کے طرف آگے بڑھتے ہیں عادل بھائی آپ کا شکریہ دا کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے اس پورے ماملے کو بہت ہی اچھے طریقے سے آپ نے اس کو ٹیکل کر لیا اور ابھی میں بات کرتا ہوں اب بٹکوئن کی پرائیس انالسز کے بارے میں مارکٹ میں اوورال چل کیا رہا ہے ابھی دیکھیں جو بٹکوئن ہے وہ کرنٹ اس کی پرائیس ہے سکس سوزن تھری ہنڈر سے سکس سوزن تھری ہنڈر فیفٹی ڈالر اور سکس سوزن ٹو ہنڈر ایٹی ڈالر کے راؤنڈ بورٹ ٹائیٹ سیچویشن میں ایسے ایسے چل رہا ہے یہ ایک سائیڈ ویز مارکٹ اس کو بولا جاتا ہے کہ سائیڈ ویز مارکٹ میں ہوتا کہ سارے کنفیوز ہوتے ہیں بائر بھی کنفیوز ہوتا ہے سیلر بھی کنفیوز ہوتا ہے کہ بائے کیا جائے یا سیل کیا جائے بائیر جو ہوتے ہیں وہ اپنی بیر بھی بولتے ہیں اور دوسرا وہ کسی نہ کسی طریقے سے پرائیسز کو ہورڈ کیے ہوئے ہوتے ہیں لیکن جب چھوٹی 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 کینڈل سائیڈ ویز میں بننا شروع ہوتے ہیں اس کا مطلب ہے کہ مارکٹ یہاں تو نیچے گرے گئی یہاں اوپا جائے گئے پتا کہ اتنی دیر کے لیے سائیڈ ویز میں چلتی ہیں کیونکہ مارکٹ میں جو بائیر اور سیلر وہ کنفیوز ہوتے ہیں اس دوران میں آپ کو انٹریس نہیں لینی چاہیے انٹل کہ کوئی بریک آٹ ہو جائے یا آپ کو میں یا کوئی اوڈر یوٹیوبر آپ کو بتا دے کہ ابھی آپ کو بائی کر لینا چاہیے کیونکہ یوٹیوبر کو کم از کم آپ سے زیادہ پتا ہے ٹھیک ہے تو جب سائیڈ ویز میں مارکٹ ہوتے ہیں ایک نیوز ہوتی ہے جو کہ مارکٹ کو نیچے لے کے جاتی ہے یا مارکٹ کو اوپر لے کے جاتی ہے ٹیکنیکلی بھی کچھ باتیں ہمیں پتا چل جاتی ہیں کہ بریک اور لیول ہیڈن شوڑر پیٹرن اور ایچ این ٹرائنگل ویج پیٹرن سے بھی ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پرائس اب نیچے گرے گی یا اوپر گرے گی ابھی کیا سین مارکٹ میں چل رہا ہے مارکٹ میں چل رہا ہے کہ چھے دار تین سو کا ایورج لیول ہے اور اس کو اگر میں ابھی دیکھتا ہوں میں نے ٹیکنیکلی ابھی اس کو انیالسس بھی کیا تھا اگر تو مارکٹ نیچے گرتا ہے جو کہ ایک لیول ہے چھے ہزار دو سو پچیس کا لیول چھے سکس سوزن ٹو ہنڈر ٹوٹی فائی و ڈالر سے مارکٹ اگر نیچے گرتا ہے تو مارکٹ میں نیگٹیوٹی آئے گی دو ایک ایسے پن پوائنٹ ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں ایک پن پوائنٹ ہے گیم چینجر زون جسے ہم بولتے ہیں سکس سوزن فائنڈر ففٹی ون ڈالر سکس سوزن فائنڈر ففٹی ون ڈالر سکس سو اکاون ڈالر کا جو لیول ہے بیٹکوین کو اس کو کروز کنا ضروری ہے تب ہم بیٹکوین کو سیون تھوزن پے بھی دیکھ سکتے ہیں سکس سو اکاون لیول کے اوپر سیون تھوزن پے بھی مارکٹ کو ہم دیکھ سکتے ہیں اور ایک جو گیم چینجر زون ہے وہ سکس سوزن ون ہنڈر ففٹی ڈالر ابھی 6300 ڈالر پہ مارکٹ ہے نیچے گرا سپورٹ لے سکتا ہے 6225 225 ڈالر پہ مارکٹ سپورٹ لے سکتا ہے اس سے بھی اگر مارکٹ نیچے آیا تو 6150 کا جو لیول ہے مارکٹ کو وہاں پہ سٹیبل رہنا ضروری ہے اگر مارکٹ یہ وہاں سے نیچے گرا تو 5700 ڈالر اور 5500 ڈالر ایزلی دیکھ سکتے ہیں ون ڈے کے چارٹ پہ ایک بہت بڑا ہیڈن شولڈر پیٹرن بن رہا ہے ایزلی میں اتنے بڑے پیٹرن کو فولو نہیں کرتا ہوں کیونکہ وہ ان کو بننے میں بھی کافی منتھ لگ جاتے ہیں تو مارکٹ میں کچھ سے کچھ ہو جاتا ہے لیکن اگر وہ اس کو فولو کرتا ہے تو مارکٹ پانچ ہزار ڈالر پہ گر سکتے ہیں لیکن جو صحیح ہے وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں تو مارکٹ کا جو گیم چینجر زون ہے وہ 6150 ڈالر ہے بیٹکوئن کا یہاں سے مارکٹ کو اوپر جانا چاہیے میڈل پوائنٹ 6551 ہے اس سے جتنی مارکٹ نیچے گری تو اتنا ہی زیادہ چانسز ہیں مارکٹ جو ہے وہ نیچے کے لیولز پہ گرے گی جو پہ دلائے وقتی طور پہ 5900 اور 5700 ڈالر پہ مارکٹ گر سکتی ہے جیسے جیسے مارکٹ 6551 ڈالر کے قریب ہوتی جائے گی ویسے ہی وہ ایک بولیش بیہیور میں آئے گا بائرز میں کانفیڈنس آئے گا زیادہ بائنگ اپرچینیٹیز آئیں گی مارکٹ کو ہم پھر شوٹا میں 7000 ڈالر پہ دیکھ سکتے ہیں اس کنسرن ٹو مارکٹ کیپلائزیشن وہ اتنی ہینڈسم نہیں ہے ون ہنڈن نائنٹی ایڈ بلین ڈالر ہے جو کہ اچھی نہیں ہے اس کے لیے کم از کم 240 بلین مارکٹ میں ہونا چاہیے بیٹی سی کی ڈومیننس تھوڑی سی 2% کم ہوئی ہے ان دس ویک میں 55.8% ابھی چل رہی ہے جو میں نے لیٹس دیکھا تھا بیٹکوئن کی جو ڈومیننس ہے جس کی وجہ سے آپ کو اولڈ کوئن میں اچھا خاصا گروت دیکھنے کو مل سکتا ہے کہ اگر مارکٹ کیپلائزیشن اتنی اچھی نہیں ہے بیٹکوئن ایک بیریش موڈ میں ہے تو اولڈ کوئن اگر آپ کو اکدم سے پروفٹ دے رہے ہیں تو آپ اپنا پروفٹ بوک کریں بیٹی سی یا یو ایزی ٹی میں اپنا رکھیں پیسہ تاکہ مارکٹ ان دیٹ کیس میں نیچے گرے تو آپ کو ڈیپ ڈیپ میں پرائیسز کو بائے کر سکیں اگر مارکٹ اوپر جاتی تو بیٹی سی میں ہوگا تو یو ایزی ڈالر میں آپ کو پروفٹ مل جائے گا نیچے گری انہی آپ بیٹی سی سے آپ یا یو ایزی ڈالر میں ہوگا بیٹی سی بھی بائے کر سکتے در ڈیپ میں بھی آپ اولڈ کوئن کو بائے کر اپنے بیٹکوئن اور ستوشی کو بڑھا سکتے ہیں ابھی مارکٹ چھے زیادہ ابھی میں آپ کو جلدی جلدی سے بتا دیتا ہوں ریسیسن لیول ان کو ذہن میں رکھے گا چھے زیادہ تین سو کے لیول پہ بھی مارکٹ ہے نیچے گرہ چھے زیادہ دو سو پچیس کے لیول پہ مارکٹ لے سکتا ہے سپورٹ لے سکتا ہے اس سے بھی نیچے گیا چھے زیادہ ایک سو پچاس تین یا چار دن کے اندر اندر اس سے نیچے جانے کے فیلحال زیادہ چانسز نہیں ہیں لیکن مارکٹ میں کچھ بھی ہو سکتا ہے ایک پرفیشنل ٹریڈر وہ ہی ہوتا ہے جو دونوں طرف دیکھتا ہے اگر کوئی بات کہتا ہے اوپر ہی جائے گا غلط ہے نیچے ہی جائے گا غلط بات ہے دونوں سچویشن کے لیے ہمیں پرپیئر رہنا چاہیے کچھ کے لیے اولڈ کوئن آپ کو پروفٹ دینے ہیں پروفٹ لیں کچھ بی ٹی سی میں رکھیں کچھ یو ایزی ڈالر میں رکھیں بی ٹی سی میں اوپر گیا تو یو ایزی ڈالر میں کنورٹ کر لیں جو نیچے گیا تو کچھ یو ایزی ڈالر سے مزید بیٹکوئن کو بائی کر لیں دونوں سچویشن کے لیے آپ نے ریڈی رہنا ہے تاکہ آپ نقصان سے بچیں اور پروفٹ کے چانسز زیادہ سے زیادہ ہوں تو اولڈ کوئن میں آپ کو یہی کہوں گا کہ ہر ہمیشہ جب اپ ٹرینڈ اولڈ کوئن میں آتا ہے کریکشن زون ضرور آتے ہیں مارکٹ ہمیشہ ایسے ایسے بتا جاتی ہے اوپر ٹھیک ہے ایسے تو چلے گے ایسے بھی اس نے آنا ہے تو اس کے لیے پروفٹ ابھی بوک کر لیں تاکہ آپ مزید پروفٹ میں جا سکے تو مارکٹ کے اپ اتنا اچھا نہیں ہے مارکٹ میں پیسہ آنا چاہیے بیٹکوئن کی ڈومینس ہوڑی سی اور کم ہونی چاہیے اور مارکٹ میں کچھ نیوز اچھی آنی چاہیے جس سے مارکٹ میں بولش بیہیوئر آئے تو فنگر کروز ہم آپ کو ٹیلی گرام چینل پہ بھی بتا دیں گے آپ ٹیلی گرام چینل کو جوئن کر سکتے ہیں ویڈیو کو لائک بھی کر دیں اور سبسکرائب بھی کر دیں چینل کو ڈسکرپشن بوکس میں آپ کو ٹیلی گرام چینل کا لنک مل جائے گا تو اگر آپ کو گائز ون پرسن بھی نولیج مل ہے تو آپ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنا مطبولیے گا فینک یو